سن کا تاریخی شہر سکھر جہاں انگریزوں نے سکھر کو روڑی سے ملانے کے لیے ایک سو تیس سال پہلے اٹھارہ سو نواسی میں دریائے سن پر یہ آلی شان بریج بنایا جسے برطانوی ہن کے وائسرے لارڈ لینس ڈاؤن کے نام رکھا گیا یہاں بیٹش دور تھا تو یہاں کمیونکیشن کے لیے ایک تو ان کو چاہیے تھا کوئی راستہ کیونکہ سکھر جو اسٹریٹیجی کے لیے تھا وہ تیجارت اور آرمی پوائنٹ آ ویو سے ان کو اس کی اہمیت تھی اسی لیے جب چارلز نیپیر یہاں آیا تو اس نے یہاں پہ کینٹونمنٹ قائم کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پل بنانے کا سوچا کہ یہاں سے ایک تو تیجارت تو ہو دوسرا جو ان کا فوجی مقاسد تھے وہ حل ہو سکتا اس عظیم الشان بریش کا تقریباً تین تیز ہزار ٹن وزنی ڈھانچہ برطانیہ سے بن کر آیا تھا جسے الیکزنڈر میڈوز نامی انجینئر نے ڈیزائن کیا تھا اس بریش سے متعلق ایک بہت ہی دلچسپ لوگ کہانی بھی مشہور ہے نو سو فٹ طویل اس پل کی تعمیر میں چالیس لاکھ روپے خرچہ آیا جو اس زمانے کے لحاظ سے بہت زیادہ پیسے تھے لوہے کے اس پل کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی پلر نہیں انگریزوں کو مشکل اس وقت پیش آئی جب پل بننے کے بعد کوئی بھی ڈرائیور یہاں سے ٹرین گزارنے پر تیار نہیں تھا صرف اس ڈر سے کہ یہ پل بینا سہارے کھڑا ہے پھر انگریز انتظامیہ نے انوکھا منصوبہ بنائے سکھر جیل میں سزائے موت کے قیدیوں کو ٹرین چلانے کی تربیت دی معایدہ ہوا کہ ٹرین پل سے گزار لی تو سزا معاف جس کے بعد جمالے کی بیوی نے شہر کی سزا معاف ہونے کی خوشی میں ہو جمالو گیت گایا اس طرح سن کا مشہور لوگ گیت ہو جمالوں کی تخلیق کا سبب لینس ڈاؤن بریج بنا اس وقت تو ہو سکتا ہے لوگ ٹرینٹ سے ڈرتے تھے جب کراچی کینٹ سے لے کر کوپڑی سے پل بنی تو لوگ سفر کرنے کی تیار نہیں تھے اس کی آواز تم کے باپ گیا تھے میں نے کہتی والا ذکر کیا یہ میں نے بھی سننا ہے لیکن اس کی جو آن تک اس کا برگراؤنڈ تاریکی تسلسل ہے مجھے کہیں اس کا ملتا نہیں ہے ہو سکتا ایسے ہی ہو کیونکہ وہاں اس وقت پل سے گزرنا جس کی نیچے کوئی سٹون لگا ہوا نہیں ہے کوئی کھمبانی بنا ہوا ہے تو لوگ کیسے گزریں گے ہو سکتا یہ ہو پر انہیں بنایا ہو اسی وجہ سے کہا ہے کہ جب وہ سکر واری پل تھے اور سکر واری پل سے مراد یہ سکر بیراج نہیں ہے یہی پل ہے یہ 1886 میں شروع ہو دریائے سن پر بنے لینس ڈاؤن بریج پر جب ٹرینوں کی عامد و رفتہ بوجھ بڑھا تو اسے ٹرینوں کے لیے بند کر دیا گیا 1962 میں فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں ایوب پل تعمیر ہوا اور پھر ٹوینیں یہاں سے گزرنا شروع ہو گئیں تاریخی لینس ڈاؤن بریج سے کچھ فاصلے پر بنا سلوز رنگ کا یہ شاندار پل پاکستان کا پہلا پل ہے جو فولادی رسیوں کے سہارے کھڑا ہوا ہے یہ دونوں پل فن تعمیر کا شہکار ہونے کے ساتھ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں ایوب پل سے ٹرینوں کی عامد و رفت ہوتی ہے لینس ڈاؤن بریج شہر کے ٹرائفک کے لیے استعمال ہوتا ہے کینچی والے پل کے نام سے مشہور لینس ڈاؤن بریج جب تعمیر ہوا اس وقت یہ دنیا کا سب سے بڑا بغیر ستونوں والا پل تھا یہ پل ہمارا قومی ورثہ ہے اور سکھر شہر کی خوبصورت پہچان بھی ہے کامیرمن فیصل آغائی کے ساتھ شایان سلیم ساما سکھر اب جب فوراں صاحب یہ کیجئے کہ ویکنڈ کا پلان بنائیے گھر میں جو بھی ایک تولیہ رکھا ہے اسے گھیلہ کیجئے سر پہ رکھیے اور پھر سکھر جائے گرمی بہت ہے تو آپ نے اپنا خیال بھی رہتیں کیونکہ یہ ہیٹ ویو بھی ہے اگر گھومنا پھرنا ہے اس شاہر کا وقت سے بہت مناسب ہے گھومنے کے لیے بھر ستل تولیہ رکھیں یہ تھوڑے سب وقت اور گزار لیتے ہیں پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں یا ایک کام کریں کوئی فائل اگر آپ کے ہاتھ میں تو فائل آپ سر پر رکھ لیں اس کے لیے بھی تو نہ رکھا جا سکا ان سے کین سے کیس لڑنے آئے فائل بھول کر رہا ہے سندھ ہائی کورٹ میں اجاز جاکھرانی پر آمدن سے زائد اساسے اور کرپشن کے الزامات ہیں اور اسی کیس کا معاملہ تھا پھر یہاں پر کیا ہو گیا نیہ پروسیکیوشن ٹیم عدالت پہنچی تو کیا کیا کچھ ہوا ارفانالحق ہمارے ساتھ ان سے بات کر لیتے ہیں ارفانالحق یہ سارا معاملہ کیا ہے دیکھیں اجاز جاکھرانی پر دو اجازمات ہیں ایمپورٹ ایک گاڑی انہوں نے منگوائی تھی باہر سے ایمپورٹ کی تھی اس کی ڈیوٹی کا الزام ہے اس کے علاوہ ایک آمدن سے زائد اطاق سے بنانے کا الزام ہے اس حوالے سے جب کیس کی سماعت ہوئی تو عدالت نے تفصیلات کیا ہیں کہ اس کی تو نیب پروسیکوٹر ہیں وہ کچھ بتانے سے قاطب تھے اس کے علاوہ جب مزید تفصیل کیا گیا تو یہ پتا چلا کہ نیب کی جو افسران ہیں وہ پائل لانا ہی بھون دیں جسیس سنائی کورٹ نے بڑی سرزنش کی ہے اور یہ بھی رمار کی ہے کہ آپ ان کی افسران یہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کا مو تک رہے اور آپ کو اتنا ہوش نہیں ہے عرفان الحق بہت شکریہ آپ اس سلسلے میں ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ایک اور دو یعنی دو دن باز ہوگی دوبارہ ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی